ڈے ون پہ بچے کو چیک کرانا جو ہے بہت ضروری ہے ہاؤسپینڈر میں بچہ پیدا ہو تو نرسری میں بچے کے پاس جائیں آپ آئی سپیشلسٹ کو لے کے اسے جانا چاہیے اگر ماں باپ دونوں میں سے کسی کو اینک لگی ہوئی ہے یا دونوں کو اینک لگی ہوئی ہے تو اس بچے کو آپ نے سکس منت کی ایج میں ون یئر کی ایج میں ٹو یئر کی ایج میں اور سکول جانے سے پہلے اس کی نظر چیک کرانا بہت ضروری ہے کورنیا کی شیپ چینج ہوگی تو نظر بہتر ہوگی کورنیا کی شیپ چینج اگر ہم نہیں کر سکے جیسے یہ پلین کورنیا ہے اور یہ بلج کیا ہوا کورنیا ہے باہر نکلا ہوا ہے اور یہ ذرا فلیٹ ہے کورنیا اس فلیٹ کو ہم بلج نہیں کر سکتے نارمل اور اس بلج کو ہم نارمل کورنیا میں نہیں لات سکتے میں ڈاکٹر سیید محمد جہانگیر آئی سپیشلسٹ ہوں آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کس طرح پتہ چلے کہ بچوں کی نظر جو ہے وہ کم سور ہے میں یہ سمجھتا ہوں ڈے ون پہ بچے کو چیک کرانا جو ہے بہت ضروری ہے ہاؤسپینڈر میں بچہ پیدا ہو تو نرسری میں بچے کے پاس جائیں آپ آئی سپیشلسٹ کو لے کے اسے جانا چاہیے وہ جا کے ایک دفعہ اس بچے کی آنکھوں کا معاینہ کرے جسٹ لائک کہ ڈے ون ہے یا ڈے ٹو ہے اور اگر بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اسے فورٹی ڈیز کے بعد آ کر آئی سپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے جن ماں باپ کی نظر کمزور ہے اور گلاسز لگاتے ہیں ان کو تو اپنے بچے کو ہر صورت جلدی چیک کرانا بہت ضروری ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ماں نے یا باپ نے لیزر سے اپنی اینک اتروا بھی لی ہے تو وہ نارمل نہیں ہوا جنیٹیکلی جینز میں اس بچے کے لیے ایک خوف موجود ہے کہ اس کی نظر کمزور ہو سکتی ہے تو جیسی نظر ماں باپ کی کمزور ہوتی ہے جنیٹیکلی ویسے ہی بچے کی کمزور ہوتی ہے اور اگر دونوں ماں باپ دونوں ہی کمزور نظر والے ہیں اور وہ اینک لگاتے ہیں یا اینک نہیں لگاتے اور انہیں پتا ہے کہ ان کی نظر کمزور ہے یا انہوں نے اپنی آنکھوں کو لیزر کروا دیا ہوا ہے اور وہ یہ مت سمجھیں کہ ان کا جو ڈیفیکٹ تھا وہ بچوں میں اب نہیں جائے گا چونکہ ان کا لیزر ہو چکا ہے تو میرے ہدایت کے مطابق بچے کو ڈے ون میں ہسپتال میں اگر ہو اور فورٹی ڈیز کے بعد کسی بھی آئی سپیشلسٹ کے پاس لے جا کے اس کی نظر چیک کرانا بہت ضروری ہے اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دور کی نظر جو ہے وہ مائنس میں ہوتی ہے اور نزدیک کی نظر جو ہے وہ پلس میں ہوتی ہے نہیں یہ کانسپٹ غلط ہے یہ سارا کانسپٹ جو ہے یہ ہمارے کورنیا پر ڈپینڈ کرتا ہے ہماری آنکھ کا کورنیا جو ہے یہ بلج کی ہوئی ایک لینز ہے اگر لینز کا بلج زیادہ ہے تب بھی اور اگر بلج کا لینز پلین ہے تب بھی دونوں صورتوں میں نظر کمزور ہو سکتی ہے اگر یہ جیسے میں نے یہ بورٹ پر بنایا ہوا ہے یہ نارمل ہے یہ نارمل ہے بلج جو ہے اس بلج کو ہم نارمل کہتے ہیں یہ نارمل بلج پر یہ آنکھ کا پردہ ہے جسے ریٹنا کہیں گے یہ ریٹنا ہے یہ اوپر ریٹنا ہے یہ کورنیا ہے ہمارا اسے میں نے کورنیا کی شیپ دی ہے اس کورنیا پہ جو شوائیں روشنی کی آتی ہیں وہ کورنیا میں ریفلیکٹ ہونے کے بعد وہ اگر پردے کے اوپر جا کے فوکس کرتی ہیں تو اس انسان کو گلاسز کی ضرور نہیں ہے دور کے لیے کیونکہ اس کے سسٹم نے پردے کے اوپر اس فوٹوگریف کو وہ کر دی ہے فوکس کر دی ہے لیکن جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے جیسے آپ دیکھیں کہ یہ والا کورنیا اس کے نسبت ذرا پلین ہے یہ پلین کیمرہ کورنیا ہے پلین کورنیا جو ہے وہ ٹھیک جگہ پہ فوکس نہیں کر رہا یہ کمزور کورنیا ہے اس نے آنکھ کے پردے کے پیچھے جا کے فوکس کیا ہے اور یہاں بننے والی تصویر دھندلی ہے یہ پلین کورنیا پہ ہمیں یہاں سے فوکس کو اٹھا کے یہاں لانے کے لیے ہمیں پلس کا نمبر دینا پڑے گا پلس کریں گے تو یہ سٹرونگ ہو جائے گا اور فوٹوگریف یہاں بنیں گے تو فیفٹین پرسنٹ لوگ آلموسٹ فیفٹین پرسنٹ جو ہیں لوگ ان کا کورنیا پلین ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو نامل وہ پلس کا نمبر ان کے اگر نظر میں ڈیفیکٹ ہے تو وہ پلس کا ڈیفیکٹ ہے اور اگر ہم دوسرا کورنیا دیکھیں جو نارمل کورنیا کی نسبت زیادہ بلج کیا ہوا ہے یہ زیادہ سٹرونگ کورنیا ہے اس نے فوکس جو ہے وہ ریٹنا سے پہلے کر دیا ہے اب یہاں سے فوکس کو اٹھا کے یہاں پہ جو پکچر بنے گی وہ بلر ہوگی ہم نے یہاں سے اٹھا کے فوکس کو یہاں پہ کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مائنس کا لینز لگاتے ہیں اور فوکس یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جاتا ہے اور کلیر ہو جاتی ہے پکچر یہ ایٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں جن کی نظر کمزور ہے وہ مائنس میں ہیں ایٹی فائی پرسنٹ مائنس کی خرابی ہوتی ہے ففٹین پرسنٹ پلس کی ہوتی ہے عمومن لوگوں میں یہ خیال ہے کہ دور کی نظر جو ہے وہ صرف اور صرف مائنس میں ہوتی ہے پلس میں نہیں ہوتی جبکہ ففٹین پرسنٹ لوگوں کی نظر پلس میں خراب ہوتی ہے جب ہم عمر کا حصہ آگے جاتے ہیں ہمارا اور ہم فوٹی کے نزدیک پہنچتے ہیں تو آنکھ کے ریٹنا کے پیچھے ایک کارنیا کے پیچھے ایک لینس ہوتا ہے آنکھ کے اندر یہ دندلہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں سفید موتیا بن گیا ہے یہ لینس جو ہے یہ ہمیں نزدیک دکھاتا ہے جب یہ نزدیک دکھاتا ہے ہمیں لینس تو اس صورت میں یہ فوٹی کی ایج میں جا کے یہ کمزور ہو جاتا ہے اور ہمیں ایک پلس کا نمبر لکھانا پڑتا ہے تو میری طرف سے یہ ادایت ہے کہ بچے کو ڈے ون پہ چیک کر آئے جائے اگر وہ ہنسپیٹل میں ہے اگر وہ گھر میں ہے بچہ پیدا ہوا اسے فوٹی ڈیز کے بعد لا گیا اسپیشلس کو چیک کر آئے جائے پھر اگر ماں باپ دونوں میں سے کسی کو اینک لگی ہوئی ہے یا دونوں کو اینک لگی ہوئی ہے تو اس بچے کو آپ نے سکس منت کی ایج میں ون یئر کی ایج میں ٹو یئر کی ایج میں اور سکول جانے سے پہلے اس کی نظر چیک کرانا بہت ضروری ہے اقصر یہ پوچھتے ہیں کہ بچے کی خوراک میں ایسی کیا چیز ہم استعمال کریں کہ اس کی نظر جو ہے وہ خراب نہ ہو یا وہ نظر وہاں پہ رک جائے نظر وہیں پہ رکنے کے لیے اور خراب ہونے سے رکنے کے لیے ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی میڈیسن کوئی خوراک کوئی ہمارے پاس بادام مغز گری اس قسم کی چیزوں سے ہم کورنیا کی شیپ کو چینج نہیں کر سکتے کورنیا کی شیپ چینج ہوگی تو نظر بہتر ہوگی کورنیا کی شیپ چینج اگر ہم نہیں کر سکے جیسے یہ پلین کورنیا ہے اور یہ بلج کیا ہوا کورنیا ہے اس فلیٹ کو ہم بلج نہیں کر سکتے نارمل اور اس بلج کو ہم نارمل کورنیا میں نہیں لاب سکتے تو کوئی بھی کھانے کی چیز کوئی بھی دوائی کوئی بھی مغز بادام اور گری قسم کی چیزیں جو ہیں اس کورنیا کی شیپ چینج نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس چکر سے نکلیں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ بچے کو ان ٹائم چیک کراتے رہیں جو گلاسز کا نمبر ڈاکٹر دے اس کو مستقل طور پر دور کیلئے لگانا بہت ضروری ہے اگر آپ مستقل اینک نہیں لگائیں گے تو بچہ آٹو فوکس کر کے اپنے آپ کو اپنی اس لینس کو جو ہے نا وہ گڑڑ کرے گا کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ جب ان کو اچھا نظر نہیں آتا تو وہ سکویز کرتے ہیں اپنی آنکھیں سکیڑ لیتے ہیں آنکھیں سکیڑنے سے ان کی نظر کچھ بہتر ہو جاتی ہے لیکن آنکھیں سکیڑنے سے پورنیا مزید بلج ہو جاتا ہے مزید بلج ہوگا مزید نمبر بڑھ جائے گا تو ہم نے بچے کی آنکھ کو ایزی رکھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے یہ بات کہ ہم اس کو ایسا گلاسز کا نمبر دیں کہ اسے سٹرگل نہ کرنا پڑے اسے فوکس نہ کرنا پڑے تو آئندہ ہم میں لیزر کی بارے میں بتاؤں گا کہ لیزر سے آئی سائٹ کو پرمننٹلی کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے تینکیو موسیقی